موسیقی ایٹھ ہوجنڈ کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے اور اب بات ایک اور خبر کی وہ ہے ایم سی ایکس پر گولڈ کا مینی آپسنز جلدی لانچ ہو سکتا ہے دس جولائی کی تاریخ تائک کر دی گئی ہے اور چاندی بھی اس کے ایک ہفتے کے بعد لانچ ہو سکتا ہے ایسا ایم سی ایکس کے عدکاریوں نے بتایا ہے اور ایم سی ایکس پر سکربار کو گولڈ کا مینی آپسنز اگست سپٹیمبر اور اکٹوبر اور تین کانٹریکٹ لانچ ہو جائیں گے جہاں سے آپ گولڈ کے مینی آپسنز میں ٹریڈ شروع کر سکتے ہیں اس سے پہلے بی اے سی اور ان اے سی پر گولڈ کا مینی آپسنز اپلد ہے اب بات کرتے ہیں کچھے تیل کی یہاں پر بھی اچھی تیجی ہے ڈیڑھ سے دو پرسنٹ کی تیجی ہم دیکھ رہے ہیں برینٹ کا بھاؤ ساڑھے تیتالیس ڈالر کے بہت قریب کاروبار کر رہا ہے وٹی کروڈ ایک تالیس ڈالر کے قریب اور تین ہزار پچاس کے اوپر ایم سی ایکس کروڈ پر بہت ٹریڈ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑی بجائے وہ ہے کہ سپلائی گھٹنے سے یہاں پر تیجی آئی ہے اوپک کا جون میں اتپاد انتیس سال میں سب سے کم ہو گیا ہے اور ایک سنٹیمنٹل بوشت دے رہا ہے کروڈ کی قیمتوں کو اور اس وجہ سے یہاں پر تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایم سی ایکس کروڈ دیکھیں حالکہ دن کے اوپری اثروں سے تھوڑا ابھی نیچے آیا ہے اور تین ہزار پچاس کے بہت قریب ابھی بھی کاروبار کر رہا ہے اب بیس میٹلز کی بات کر لیتے ہیں یہاں شروعاتی کاروبار سے اچھی تیجی تھی ہمیں اوپننگ میں ہی دیکھی اچھی تیجی تھی نکل ڈھیر پرسنٹ کے آس پاس مضبوط ہے ابھی بھی نو سو نبی روپے کے اوپر چلا گیا ہے کاروبار یہاں بھی اچھی تیجی ہے چار سو پیسٹ کے آس پاس ایم سی ایکس پر کاروبار کا وائدہ ٹریڈ کر رہا ہے زنک ایک پرسنٹ اوپر ہے ایک سو تیرے سٹھ روپے کے آس پاس لیڈ اور آلومینیم یہاں پر آدھے پرسنٹ کی مضبوطی آج ہم دیکھ رہے ہیں گلوبل اکنومک سنٹیمنٹ میں صدار ہوا ہے جس طرح سے اچھے نمبر اکنومک ڈیٹا آئے ہیں امریکہ اور چین میں اس کا فائدہ میٹلز اٹھا رہا ہے اور خاص کر کے ایسی امیدیں لگ رہی ہیں کہ چین سے میٹل کی ریوان بڑھے گی اس کا فائدہ پورے ہی بیس میٹلز کے کاؤنٹر کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور چوترپہ ایک تیجی کا محول آج بنا ہوا ہے پانچ بھی اور آخری خبر نیچرل گیس کو لے کر ہے جہاں پر اچھی ریکبری اب دیکھنی شروع ہو گئی حال کے دنوں میں پچھلے ہفتے ہم نے کافی گرابٹ یہاں پر دیکھی تھی اور آج دیکھیں قریب 3% سے زیادہ کی تیجی اب دیکھیں قریب 4% کی مضبوطی اب آ گئی ہے اور 137 روپے کے اوپر ایم سی ایکس پر نیچرل گیس کا وائدہ ٹریڈ کر رہا ہے وہیں بیدیشی بازار میں بھی 3% سے زیادہ کی مضبوطی ہم دیکھ رہے ہیں اور انمان سے کم انونٹری بڑھنے سے قیمتوں کو سپورٹ ملا ہے اور امریکہ میں گھرے لو مانگ بھی بڑھنے کا انمان ہے تو یہ پانچ بڑی خبریں تھی لیکن اس کے علاوہ پانچ کون سے بڑے ٹریڈ ہے جہاں پر آپ کو آج کموڈیٹی مارکٹ میں دعو لگانا چاہیے کیونکہ شام کے کاروبار میں کس طرح سے ٹریڈ کرنا چاہیے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہے کیڈیا کموڈیٹی کے ایم ڈی اجے کیڈیا جی اجے جی سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے گولڈ پہ بتا دیجئے آج شروعاتی کاروبار میں گرا وڑتی ہے حالانکہ اب دیرے دیرے ہلکی ریکبری لوٹ رہی تو کیا کرنا چاہیے گولڈ میں گوڈ آفرین انسا دیکھیں اگر گولڈ کی بات کریں تو ہم نے پچھلے ہفتے میں بھی پرائزز میں گین جرور دیکھ رہے بٹھائی لیول پر پرائزز بلکل سسٹین نہیں کر پا رہا ہے آج نوڈاٹ اوپننگ کے بعد ہم نے گولڈ میں ایک آئے اچھے خاصی تیجی دیکھیں جو پرائزز قریبا 48 ایک سو کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہے بچھلے پورے ہفتے میں ہم نے 48 دو سو کے اوپر پرائزز بلکل سسٹین نہیں کر رہے ہوئے دیکھا ہے ہمیں لگتا ہے پرائزز 48000 کے نیچے اگر کنٹینیو ہول کرتا ہے تو بیچنے کے لیے صحیح رہے گا کیونکہ کوویڈ کے علاوہ ایسی کوئی نیوز نہیں ہے جو گولڈ کو ایز اوپ ناؤں سپورٹ کرے تو آئی ٹھنک ویکسینیشنز کی جو باتیں چل رہی ہیں وہ کئی نہ کئی ہائر لیولز پر گولڈ کو پریشر کر رہا ہے انٹرنیشن میں بھی 800 کے اوپر گولڈ جا نہیں پا رہا ہے تو آئی ٹھنک گولڈ کو آج قریبا 48,100,500 بھی ملتا ہے باؤنس پر والٹیٹی ہے مارکٹ میں ایک باؤنس ملتا ہے 48,100,500 تک وہاں پہ بیچ کے چلئے امیڈیٹ ٹارگٹ تو 47,850 کا ہے بٹ اوورال مجھے لگتا ہے کہ آج اور کل دو سیشن میں 47,600 تک کے بھی لیول ہم گولڈ میں دیکھ پائیں گے یعنی جو اچھال گولڈ پر آئے تو اس میں بیس دینا چاہیے 48,200 کے آس پاس اور 47,850 کا ٹارگٹ امیڈیٹ ٹارگٹ ہے اور اگر اور ویٹ کر سکتے نیچے تو 47,600 بھی دیکھ سکتا ہے لیکن اوچھال پر بیچنا ہے یہ دھیان میں رکھیے گا سر بیس میٹلز میں نکیلا سب سے اچھی تیزی دکھا رہا ہے 1.5% کی تیزی ہے 990 روپے کے اوپر اب نکل گیا ہے یہاں پر کیا کریں اسے بھی بیس دے یا ابھی بھی لے کر چلے اسے ویشون مجھے لگتا ہے پورے بیس میٹل پیک میں جون مینے میں ہم نے کافی اچھی ریلی آتے ہوئے دیکھی ہے اس ریلی میں جو پارٹیسپیٹ نہیں کر پایا تھا وہ ہے نکل نکل جو ہے نوڑاوٹ 920 سے ہم نے 980 کے لیول دیکھ چکے ہیں بٹ جب تک یہ 970 کے اوپر مینٹین ہے پوسیبیلیٹی ایک بریک آؤٹ دیکھنے ملے جو ہزار کا لیول توڑ کر ہم پرائزز کو قریب ان 1040 بھی دیکھ پائیں تو ادھر بیٹل میں مجھے لگتا ہے جیسے کوپر اور جنک ہے ان میں جو مائن میں سپلائی کنسن ہوا تھا اس کی وجہ سے بڑھ چکے ہیں یہ یہاں پہ تھوڑا کوشیس رہنا چاہیے جبکہ نکل مجھے ابھی بھی سیف لگ رہا ہے 985 کے رینج میں لے کے چلیے جو اپ سائٹ میں امیریٹ ٹارگٹ تو ہزار کا ہے بٹ اوورال یہ دیورنگ دیس ویک 1040 سے 1050 کا بھی لیول دکھا دے گا یعنی نکل ایک سیف ویٹ لگ رہا ہے یہاں سے اگر خریداری کر کے چلے تو میٹرل میں سب سے بڑھیا کاؤنٹر خریداری کے لیے یہی لگ رہا ہے پہلا ٹارگٹ ان کا ایک ہزار کا اور پھر آگے اگر پوزیشنل ویو ہے تو ایک ہزار چالیس اور ایک ہزار پچاس کے بھی ٹارگٹ نکل میں دکھ سکتے ہیں ایسا کیڑیا جی کا ماننا ہے سب نیچول گیس پچھلے دنوں گرابر دیکھی اب اچھی ریکاوری دیکھ رہی ہے کیا کریں اب چکے ہیں ٹیکنیکل ہم سوچتے ہیں کہ مارکٹ تھوڑا سا اور بھارٹ ہے بڈ فنڈامیٹل سائٹ ہم نے پچھلے ابتے دیکھا کہ کافی پروڈیوسر ہے وہ بینکرپسی فائل کر رہے ہیں جس کے چلتے سپلائی کنسرن کی چلتے یہ ریلی آئی ہے یا ادھر بھی بھی لے ہیں تو ہم لوگ پچھلے تین میرے سے دو ڈالر کے اوپر نہیں جا پا رہے ہیں نہ ہی نیچرل گیس کو دیکھ پائیں گے یعنی کھڑیداری کا یہ روک ہے 140 کے ٹارگٹ کے لیے آپ فیلحال خرید سکتے ہیں 134 کا لیبل دیکھے تو وہاں پر آپ بائنگ کر لیں سر ایگری میں چانہ چانہ آپ کو کیا لگ رہا ہے دونوں طرح کے فنڈامینتل سے تیجی اور مندی کے یہاں پہ آپ کیا صلاح دے رہے ہیں جیسے سے بھاو بڑھتے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا کہ گورنمنٹ انٹروینشن نے یہ کاؤنٹر کو ہمیشہ ایک پینی نیجر سے دیکھتا رہے گا انفیکٹ ہم نے پسلے ہفتے میں 4300 کا بھی لیبل چھوٹے ہوئے دیکھا برد جیسے نیفیڈ کی سیلنگ پھر سے ہوی ہوئی پائجز میں ہم نے ایک اچھا گراؤڑ دیکھا ہے بٹ انلیس انٹل 4100 کا لیبل نہیں توڑتا ہے it's a best buy 4,090 کا stop loss لگا کے بائی کر کے چلئے انٹرا ڈے میں تو مجھے لگتا ہے کوئی بڑا تیجی مندی کیونکہ volumes کافی کم ہیں بٹ اوورال اگر ایک دو دن کے view لے کے بات کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ 4180 کا تو امیڈیٹ ٹارگٹ بٹ اوورال واپس 4250 تک کے بھی لیبل ہم چینے میں دیکھ پائیں گے یعنی چینے کو خرید کر چلنا ہی فائدہ مند ہے 4180 روپے کے ٹارگٹ کے لیے خرید سکتے ہیں چینے کو سویابین میں کیا لگ رہا ہے سویابین ہوئی خریدے یا ایسے بیج دے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ سویابین کے جو ارلی آکڑے دکھائی دے رہے ہیں اس کے حساب سے سوئنگ کافی بڑی ہے جو پچھلے سال کی مقابلے جاتا رہ سکتی ہے ساتھ میں ہمیں لگتا ہے کہ بھاری گرابٹ رہ سکتی ہے ملٹیپل آف ٹائم ہم نے دیکھا چار جار کے اوپر سویابین بلکل سسٹین نہیں کر پا رہی تو اور اور لانگر ٹرم ٹارگٹ تو ہمیں لگتا ہے کہ 3200 تک کا بھی لیول سویابین میں دیکھنے مل جائے گا بٹ اگر آج اور کل دو سیشن کی بات کر لے تو ہمیں لگتا ہے 3770 کے آس پاس ملے تو بیچ کے چلیے امیلیٹ ٹارگٹ تو 3700 تک کا ہی ہے یعنی سویابین کو بیچ کے ہی چلنا فائدے مند رہے گا 3770 پہ بیچے 3700 روپے کے ٹارگٹ کے لیے چلیے تو بات ہوئی پانچ ٹریڈنگ کالز کی اور پانچ بڑی خبرے بھی ہم نے بتا دی لیکن اب وقت ہے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کا اور سوال پوچھنے کا طریقہ بیہدی آسان ہے آپ ہمارے دونہی نمبر پر کال کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں 022-2300-1634 اور 022-2300-1635 ان دونوں ہی نمبر پر فون کرے اور اپنے کمیوریٹی سے جڑے ہوئے سوال پوچھیں ہم تیارک اور کیڑیا جی بھی بیٹھے ہوئے چلیے پہلے کالر بھی اب آ گئے ہیں نریش ہیں ایم پی سے نریش جی پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال سنی پر ہے میں جانا چاہتے ہیں یہ آپ ٹریڈر ہیں یا کسان ہیں کسان کسان ہے کیڑیا جی اس حساب سے بتائیے گا ٹریڈنگ اینگل سے تو آپ نے بتا دیا کہ بائی کرنا ہے چارہزار ایکسوسٹی کے ٹارگٹ کے لیے اب کسانوں کے لیے کیا سلا ہے دیکھیں آلڑی ہم دیکھ رہے جو پریویلنگ ایم ایس پی ہے وہ فیچر مارکٹ سے کافی زیادہ اوپر ہے اور ساتھ میں اس وقت ہم نے دیکھا کوویل کے چلتے ڈیمانڈ بھی مارکٹ میں کنٹینیو بنی ہوئی ہے دو تین مینوں میں ہم نے دیکھا کافی کمپنیز ان کی ڈیمانڈ مارکٹ میں ابھی تک نہیں آئی تو اوورال ہمیں لگتا ہے جو بیشن کی ڈیمانڈ اور پلسز کی ڈیمانڈ ہے وہ اگر سپتمبر اوکٹوبر تک کنٹینیو رہے گی اور پریجز ہمیں لگتا ہے فیچر مارکٹ پر بھی جو ہے وہ ایم ایس پی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیرہ تو کسان ہے ان کو بلکل ہول کر کے چلنا چاہی یہ فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ ففٹی تک کا لیول ہم اکٹوبر اکٹوبر میڈ تک دیکھ رہے ہیں وہاں پہ یہ ایک بار نکل سکتے ہیں یعنی چار ہزار آٹھ سو پچاس روپے کا لیول آپ کو چنے میں اکٹوبر تک دیکھ سکتا ہے اس لیول کے آس پاس نکلے چار ہزار آٹھ سو کے اوپر کا لیول جب آپ ملے تو نکل جائے اکٹوبر تک ایسی امید لگائی جا رہی ہے آگلے کالر سلطان ہے گجرال سے سلطان جی پوچھئے کیا سوال ہے کپاس کھڑی میں آنے والے تین چار مہینے میں کیا لگتا ہے پچیس سو ستائی سو روپے ہو جائیں گے اوپر میں مجھے میکسیمم آپ سے اور ڈاؤن سیڈ جانا ہے میکسیمم کیا جی یہاں سے پانچ سو روپے سے زیادہ کی تیجی کیا دکھ رہی ہے کارٹن سیڈ کیک میں پچیس سو سے ستائی سو کا ٹارگٹ جاننا چاہ رہے ہیں کارٹن سیڈ کیک کے لیے دیکھیں کافی امپورٹنٹ پیریڈ پہ ہم لوگ ہے جولائی میں جہاں پہ سوئنگ کے آنکھڑے ابھی آنے چالو ہو جائیں گے اگر جیسے انہوں نے اپ سائٹ اور لوگر سائٹ دونوں پوچھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایز اوپ ناو اٹکلے ہے کہ سوئنگ کافی جیادہ ہے بٹ جن سے ہم نے گجرات ایریہ سے سوئنگ میں ڈراؤپ دیکھا ہے یہ کافی سرپرائز تھا ٹائمیگ اگر ہم رینج کی بات کریں تو ڈاؤن سائٹ میں مجھے لگتا ہے سترہ سو سترہ سو پچاس کا ایک بیس بنتا ہوا دیکھے گا جبکہ ہائر سائٹ میں مجھے لگتا ہے اٹھائی سو تک کا لیول ہم سپٹیمبر اور اکٹوبر فرسٹ ویک تک آتی بھی دیکھیں گے کیونکہ ابھی بھی لوکر ساٹیک اور ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ گجرات میں کچھ سوئنگ میں ڈراؤپ ہے تو کافی ابھی ارلی رہ گا بولنا بٹ اوڑال مجھے لگتا ہے مارکٹ اب جولائی مند میں تھوڑا کنسولیڈیشن اور تھوڑا ویکنس کے ساتھ ہے بڑ جیسے سے ہم اگر سپٹیمبر اکٹوبر میں انٹر کریں گے پرائزز میں اچھال رہنا چاہیے ڈاؤن سائٹ سترہ سو سترہ سو پچاس کا ورسٹ ہے ادواز اٹھہ سو کا بھی لیول توڑتا ہے مجھے نہیں لگتا تو بائی آن ڈراؤپ سٹریٹیجی رکھنی چاہیے یعنی بائی آن ڈیپس کی سٹریٹیجی کے ساتھ آپ اس میں ٹریڈ کر سکتے سترہ سو سترہ سو پچاس وارسٹ کیس مین کو لگ رہا ہے اٹھار سو بھی جانا مشکل ہے لیکن اگر وارسٹ کیس میں آپ کو سترہ سو سترہ سو پچاس کا بھی لیول کارٹن سیٹ کیک میں دکھ سکتا ہے لیکن وہ لیول دکھے تو انٹری کے لیے سب سے بہتر لیول ہے اور پھر آپ لمبی عبدی کا نظریہ اس میں رکھ سکتے پھر آگے تیجی بنا سکتے ہیں اگلی کولر ہے پوجہ ہے ریپور سے پوجہ جی پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال سونے پہ بولیے آپ لو ایک بار سونے پہ نہیں لینا ہے نہیں لینا مہین چلائیے نا انیس انیسیم بھی جی جیسے تو کم ہو جائے گا چاگر بیانیس تک آئی جائے گا کیا لگ رہا ہے کیا گولڈ نیچے آگا یہ نیچے میں خریدنا چاہ رہی ہیں گولڈ کو دیکھیں اس میں ایسا جیسے انیل جی نے ایک ٹیگ چلایا ہے انیسیر نہیں لینا ہے نہیں لینا ہے تو جب جب ایسا ٹیگ اگر انیل جی چلاتے ہیں وہ ٹائم پہ سونا لینا ہے سونا لینا ہے سونا لینا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایکویٹی اور کم آرٹی ایک دوسرے سے ایکویٹی میں گراوٹ رہے گی تو سونا میں بلکل دیجی رہے گی اور جی جن سے ٹوانٹی ٹوانٹی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کوویڈ کے چلتے ہیں ریشیشن کا concern ہے انٹرس سیٹ میں کٹ ہوتی ہے لیکویڈیٹی مارکٹ میں انفیوز کی جاری ہے نوڈ آف جولائی مینے میں تھوڑا پول بیک دیکھنے مل جائے می بھی پاسیبل ہے کہ پیتالی چھیالی جار کا بھی لیول مل جائے بٹ مجھے لگتا ہے year end تک ہم 52 سے 53 ہزار کا بھی لیول گولڈ میں چھوپائیں گے آپ percentage term میں جو gains آئے ہیں اگر ہم پچھلے اگر 6 مینے کی بات کرے تو 24 تکہ بڑھ چکا ہے تو percentage term جو gains ہے اس کو مات دیکھ کر آپ اگر historical data دیکھیں گے تو گولڈ میں جبھی بھی تیجی آتی ہے تو 3-4 سال کی اچھی تیجی رہتی ہے تو ابھی تک ہم نے جو تیجی دیکھی وہ 2 سال کی ہی دیکھی تو 50% کا run up ہوا ہے 50% کا run up ابھی بھی باقی ہے اگر ان کو entry start کرنا ہو تو کس لیول پہ کرے entry level بتا دے نیچے کہاں تک نیچے کی طرف کہاں تک جا سکتا ہے سونا جیسا میں سمجھتا ہوں یہ trader نہیں ہے تو better ہے کہ آپ جیسے gold ETF بھی available ہے اور نیچے میں maximum مجھے لگتا ہے کہ 45-46 بھی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے اور up side میں مجھے year end تک 50,000 تک level gold میں دیکھنے ملتا ہے یعنی 45-46 نیچے اس سے زیادہ ان کو نہیں لگتا ہے کہ اس سے نیچے سونا نہیں جائے گا اور اگر آپ retail investor ہے تو gold bond بھی کھلا ہے سرکار کا سوبرین gold bond میں آج آپ invest کر سکتے ہیں 10 جولائی تک کھلا رہے گا وہ بھی بڑی option retail investor کے لیے ہے چلیے اگلے caller ہے راحل چودری ہے راجستان سے راحل جی پوچھئے کیا سوال ہے سر جی میرے کو پوچھنا ہے یہ کپاس کلی میں کہ cotton seed oil cake نیچے اور کتنا کہاں تک جا سکتا ہے اس کو کہاں سے کریدنا تھی ہے اور اوپر کا کیا target رہے گا نیچے کا تو انہوں نے بتا دیا 1750 واشٹ کیس میں جائے گا cotton seed cake اور وہاں پر entry کرنی چاہیے لیکن اوپر کا کیا target ہوگا کیڑیا جی بتا دیجئے دیکھیں مجھے لگتا ہے جولائی جولائی منت مارکٹ کنسولیڈیشن اور جو weakness بتا رہا ہوں وہ دکھا سکتا ہے بھٹ اگر سبتمبر اوپٹو بڑی یہ تین مینہ مجھے لگتا ہے cotton seed کے لئے کافی اچھا رہے گا جو آپ سائیڈ میں اگر ہم conservative بھی پکڑے تو 2600 ادواز اٹھائی سو تکہ بھی لیول دیکھ رہا ہے پچھلے سال کے اگر ہم seasonality کے اگر بات کرے تو پچھلے تین سال میں ہمیشہ ہم نے جولائی اگر سبتمبر میں اچھی خاصی تیجی دیکھی ہے تو اوہرال مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا سوئنگ کے جو figure سے اور month end تک clarity آ جائے گی بھٹ اوہرال مجھے لگتا ہے اٹھائی سو تکہ لیول ہم سبتمبر end یا اکٹوبر فرس ٹھیک تک دیکھ پائیں گے یعنی تین سے چار مہینے کا نجریہ ہے تو چھبیس سو سے اٹھائی سو روپے کا بھی اوپر کی طرف لیول دکھ سکتا ہے لیکن سوئنگ کے ڈیٹا آنے دیجئے اس کے بعد اور بھی clarity مل جائے گی اگلے کالر ہے ناریس ہے مومبئی سے ناریس جی پوچھے کیا سوال ہے بھائی پڑا ہے میرا اور ابھی بھائی اس جنگ سے تو ابھی کیا اوپر آتا ہے تو نکل جانا چاہیے یا مجھے کہاں تک نکلنا چاہیے اور نیچے کہاں تک جائے تو مجھے بیٹ کر کے بائنگ کرنا چاہیے نیچے سے جی گولپین کو سلا چاہیے اوپر کی طرف کہاں نکلیں اور نیچے کی طرف کہاں انٹری کریں سمجھ پا رہا ہوں اگر یہ انٹرڈیٹ ٹریڈر ہے تو unless and until 48-250 کی اوپر گولڈ نہیں نکلتا ہے possibility ہے آپ کو اگلے دو سیشن میں 47-500 کا لیول مل جائے گا باقی پورے جولائی مینے میں مجھے لگتا ہے کہ کوویڈ کے اگر کچھ بڑا نیا update نہیں آتا وائکسینشن جنگ سے آ رہے ہیں تو گولڈ میں ایک بھاری گراؤوٹ دکھائی دے رہی ہے جو 46 بھی دکھا دے بڑ جیسے انٹریٹ انٹرڈے کا میں سمجھ کے چلتا ہوں تو 48-250 جب تک نہیں توڑتا ہے possibility ہے آب 47-500 600 تک لیول دیکھ پائیں گی گولڈ میں یعنی نیچے کی طرف 47-600 تک بھی لیول دیکھ سکتا ہے شکریہ آجا جی ان تمام ٹریڈنگ کالس اور اپنی جانکاری درشکوں کو ساجہ کرنے کے لیے تو کموڈیٹی سوپر پاسٹ کو یہی سمیٹ